سو ہی گائز دہ گریٹ اولو سیریز کے ایک اور نئو اپیسوڈ میں آپ سبھی کا سوانگت ہے سو جیسا کہ ابھی تک ہم نے سیریز کے لاسٹ اپیسوڈ میں دیکھا جب مو چین اور اس کے سبھی کے سبھی دوستوں کا ٹائم آ جاتا ہے نوٹ انہابن اسپرچول اکیڈمی میں جانے کا تو پھر تب ہی ان کی سینئر ان کو اسپرٹ ویلیو بڑھانے کا ایک موقع دیتی ہے کیونکہ جیتنے والے بندے کو ٹوٹل فائیب تھاؤزن اسپرٹ ویلیو دے دی جائے گی جسے کہ پھر مو چین یہاں پر فائٹ کرنے لگاتا سینئر ان رین کے ساتھ میں لیکن جب مو چین اس سے جیت نہیں پاتا تو پھر وہ یوز کرنے لگتا ہے جیو یوگو کی پاورز کو جسے کہ پھر اس نے فائنلی ہرا دیا تا ان رین کو جو کہ پھر ان لوگوں کو یہاں سے لے کر چلی جاتے ہیں نوٹ انہابن اسپرچول اکیڈمی کے اندر اور یہی سے ہمارے نیکسٹ اپیسوٹ کی بھی شروعات ہو جاتی ہے جہاں پر ہمیں سب سے پہلا نظارہ دکھایا جاتا ہے نوٹ انہابن اسپرچول اکیڈمی کے سکوئرز کا جہاں پر ان رین کے ساتھ میں مو چین اور اس کے سبی کے سبی دوست بھی موجود تھے تب ہی ان رین ان لوگوں کے یہ بتانے لگتی ہے کہ اس نوٹ انہابن اسپرچول اکیڈمی کے اندر تم لوگوں کے جیسے اور بھی سیکلوں اسٹوڈنٹس آئے ہیں جو کی ہر سال ہی آتے رہتے ہیں اور وہ سبی کے سبی آتے ہیں نوٹ انہابن کونٹینینٹ سے اور اب کیونکہ نوٹ انہابن اسپرچول اکیڈمی فائی بریٹ اکیڈمی میں سے ایک ہے کسی وجہ سے اس اکیڈمی کے مہتتہ اور بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے جہاں پر تب ہی ایشو ایک کافی اونچے ماؤنٹین کو دیکھ کر کہنے لگتی ہے کہ یہ کتنا زیادہ اونچہ ہے اس کی چوٹی تو آسمان کو چھو رہی تھی تو اس کے بارے میں ایرانو لوگوں کو بتانے لگتی ہے کہ اس کو کہتے ہیں دیوائن سول رینکنگ اور اگر تم لوگوں میں سے کوئی بھی دیوائن سول لیول تک پہنچ جاتا ہے تو پھر تم لوگ اپنی سپرچل پاور کو انجیکٹ کر سکتے ہو اس پرچل ویلیو کارڈ کے اندر جو کی سیدھے جا کر کنیکٹ ہوتا ہے اس ماؤنٹین سے اور اگر تم واقعی میں اس کے قابل ہو تو پھر تمہارا نام بھی اس کی اوپر آ جائے گا اور جو ٹاپ ٹین بندے ہیں ان لوگوں کے نام تو آرڈی یہاں پر لکھے گئے ہیں تم لوگ چاہو تو ان کے بارے میں اپنے ویلیو کارڈ کی مدد سے ان کا پتہ بھی لگا سکتے ہو جس کے بعد پر وہ سبی کے سبی لوگ ڈیوائن سول رینکنگ کو دیکھنے لگتے ہیں ایران بتاتی ہے کہ جتنا تم لوگ آسان اس کو سمجھ رہے ہو یہ اتنا ہے نہیں کیونکہ ڈیوائن سول رینکنگ میں اپنا نام لکھوا پانا یہ کوئی مزاق کی بات نہیں ہے اسے کہ مجھے ان اس سے کہنے لگتا ہے کہ آپ مجھے بتائیے کہ آ کر آپ ایسا کیوں کہہ رہی ہو تو ایران اس سے کہتی ہے کہ اگر تم ایسا سوچے ہو کہ جتنے بھی لوگ ڈیوائن سول رینکنگ میں اپنا نام لکھوا سکتے ہیں تو تم ابھی بہت زیادہ بچ کانے ہو اور ساتھی ساتھ تم اس کے اندر کچھ لوپ ہولز بھی دیکھنے کو ملیں گے کیونکہ اس کے اوپر جو نام لکھے گئے ہیں ان میں سے کچھ تو ہیویل لیول کے فیوزن میں بھی پہنچ چکے ہیں اور پھر بھی یہاں پر ان کی سٹرینڈ دکھائی جاتی ہے سول ڈیوائن رینکنگ کے برابر جبکہ ان لوگوں کی سٹرینڈ تو ہیویل لیول کے فیوزن میں کب کی پہنچ چکی ہے تو موچن کہتا ہے کہ اگر ایسا ہے تو آپ مجھے اس کا کچھ فائدہ بھی بتا دیجئے ورنہ کوئی بندہ بیکار میں اتنی محنت کیوں ہی کرتا ہوگا اور مجھے کیا فائدہ ہوگا اس ڈیوائن سول رینکنگ میں اپنا نام لسٹ کروانے سے تو پھر ان رین اس کو بتاتی ہے کہ تم جیسے ہی دیوائن سول رینکنگ کے ٹاپ ٹین میں آ جاؤگے اور ہر دن اپنی رینکنگ کو برقرار بھی رکھو گے تو وہ اسی کے حساب سے آٹومیٹرلی تمہاری اسپرٹ ویلیو بھی بڑھتے جائے گی یوں سمجھ لوگ کہ ایک طریقے سے یہ تمہارا انعام کہلائے گا کہ یہاں پر رینکنگ کے حساب سے ہی اسپرٹ ویلیو کو بڑھایا جاتا ہے اب تم ہی سوچو کہ آ کر کون نہیں چاہے گا اتنی آسانی کے ساتھ میں اسپرٹ ویلیو کو بڑھانا لیکن یہاں کے جو ٹاپ اسٹوڈینٹس ہیں وہ کی وہ شو آفی کرتے رہتے ہیں کیونکہ جب سول ڈیوائن رینکنگ والوں کو سامنے لائے جاتا ہے ہیونلی رینکنگ والوں کے تو مجھے نہیں لگتا کہ ان میں سے کوئی بھی ہیونلی رینکنگ والوں کے سامنے ٹاپ ون تھاؤزن کی لسٹ میں بھی آپ آئے گا کیونکہ اب وہ لوگ پہنچ چکے ہوتے ہیں ہیونلی ماؤنٹنگ کے سامنے اور یہ بھیگ درش آتی ہے ہیونلی رینکنگ کو ایشو کہنے لگتی ہے کہ یہ ماؤنٹ تو پہلے کے طلا میں کافی زیادہ بڑا ہے ایرن بتاتی ہے کہ ہاں اور اس کو کہتے ہیں ہیونلی رینکنگ مجھے ان کہتا ہے کہ اب آپ مجھے اس کے بارے میں بھی بتائیے کہ آ کر یہ کیا ہے ایرن کہتی ہے کہ ہیونلی رینکنگ کے ذریعے اس بات کو درش آیا جاتا ہے کہ جو بھی اس نالتن ہیونلی سپوچول اکیڈمی میں سب سے ٹاپ لیول کا سٹوڈینٹ ہوگا وہ آلڈی اس ہیونلی رینکنگ کے ٹاپ پر پہنچ جائے گا لیکن یہاں پر پہنچنے کے لیے جتنی بہنت کرنی پڑے گی اتنا شاید کوئی کر بھی نہیں پائے گا کیونکہ اس کے لیے تم لوگوں کو کروس کرنا ہوگا تھری ہیونل کے لیول کو تب جا کر تم اس پر کیول اپنے نام کو درش آنے کے قابل ہو پاؤگے اور جو ہیونلی رینکنگ کے ٹاپ ٹین لوگ ہوتے ہیں وہی ہمارے اس نالتن ہیونل اسپوچول اکیڈمی کی اصلی شان ہے جس کے بعد پہ مو چین اور سبی کے سبی لوگ دیکھنے لگتے ہیں اس ہیونلی رینکنگ کی رینکنگ کو جہاں پر ٹین تھ نمبر پہ ایک بندے کا نام ہوتا ہے اور اس کا نام ہوتا ہے زو فین اور جو بندہ سیکنڈ ہیونلی رینکنگ کو رکھتا ہے اس کا نام ہے لی زوان ٹونگ اور جو فرسٹ بندہ ہے ہیونلی رینکنگ کا اس کا نام ہے شین کانگ شین جس کا مطلب یہ ہے کہ شین کانگ شین اس پورے نورتن ہیونلی سپوچول اکیڈمی کا سب سے زیادہ طاقت بر بندہ ہے کیونکہ اسی کا نام اس ماؤنٹین کے سب سے ٹاپ پر درشایہ جا رہا تھا مولنگ کہنے لگتا ہے کہ پتا نہیں اس بندے نے اس جگہ کو پراپ کرنے کے لئے کتنی زیادہ محنت کی ہوگی یہ سوچنے بالی بات ہے کہ شین کانگ شین کتنا زیادہ طاقت بر بندہ ہوگا لیکن موچین اپنے من میں سوچتے ہوئے اپنے آپ سے ہی اس بات کا وعدہ کرتا ہے کہ ایک سمائے ایسا بھی آئے گا جب اس شین کانگ شین کو بھی پار کر کے آگے نکل جائے گا موچین کا نام دکھایا جائے گا ہیولی رینکنگ کے ٹاپ پر ایرن کہتی ہے کہ چلو ٹھیک ہے اب ہم لوگوں نے بہت ہی ساری باتیں کر لی اور اب سمائے بھی ہو چکا ہے تم لوگوں کو اس جگہ پہ لے جانے کا جہاں پر تم لوگ رہنے والے ہو اور پھر تبی یہ لوگ چلتے چلتے پہنچ جاتے ہیں ہول آپ اسپرٹ ویلیو کے سامنے ایرن کہتی ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر تم لوگ خریدداری کر سکتے ہو تمہارے زوبی ضرورت کی چیزوں کی تم لوگ اس کو یہاں پر اپنی اسپرٹ ویلیو کی مدد سے خرید پاؤگے ساتھ ساتھ تم لوگ اس چیز کو بھی چیک کر سکتے ہو کہ تم اپنی ویلیو کارڈ کے حساب سے کتنی چیزوں کو خرید سکتے ہو اور جو چیز میں تمہیں پسند آئے تم اس کو اپنے مرجی مطابق خرید سکتے ہو لیکن ایشو تو ہمیشہ ڈھونڈے گی کھانے کی چیزوں کو اور پھر موچین یہ سوچنے لگتا ہے کہ کیا اس کو یہاں پر اس سینس اور بلڈ مل سکتا ہے ڈرائگن فش کا کیونکہ اس نے جیو یوکو سے وعدہ کیا ہے اسے یہ چیز دینے کا اسی لئے وہ سوچنے لگتا ہے کہ اسے جب بھی ٹائم ملے گا وہ ضرور سے یہاں پر انویسٹگیشن کرنے کے لئے آئے گا تبھی پھر اینڈرین ان سبھی کے سبھی لوگوں کو ان ٹاپ اسٹڈینٹس کے بارے میں بتانے لگتی ہے کیونکہ ٹاپ تری نوٹن ہیونڈ ڈومینز سے نکل کر یہاں پر آئے ہیں جن کا پاول لیول بھی بہت زیادہ گزب کا ہے تبھی ہمیں ایک چلتی ہوئی لڑکی کو دکھایا جاتا ہے جس کا نام ہمیں بتایا جاتا ہے بنگ کنگ جو کہ ایک بہتی شاند اور بہتی زیادہ طاقتبل لڑکی ہے اور یہ اصل میں بلونگ کرتی ہے آئیس سپریٹ ریس سے اس کے بارے میں موچین سوچنے لگتا ہے تو پھر اینڈرین اس سے کہتی ہے کیا تم آئیس سپریٹ ریس کے بارے میں نہیں جانتے آئیس سپریٹ ریس اصل میں وہ ہے جس کو لوور ریالم کے مارشل انسسٹر لن دونگ کے دوارہ چیلنج کیا گیا تھا اور یہ لڑکی پوری ریس کو ہرا کر آگے نکلی ہے جس کی اتنی زیادہ خاص ایبلیٹیز کو سن کر موچین بھی تلو سو شانک ہو جاتا ہے لیکن تب ہی وہ اینڈرین سے کہتا ہے کہ لیکن سینئر میں اس کو تو جانتا ہی نہیں ہوں ویسے بھی اس کے کارنامے تو بہت زیادہ خطرناک بھی ہیں تو اینڈرین اس سے کہتی ہے کہ میرا تم سے کہنے کا مطلب کیابل اتنا سا ہے کہ وہ لڑکی بہت زیادہ سٹرونگ ہے اس لئے اس سے بڑھنے کی حمد بھی مت کرنا اور ساتھی اسی کے ساتھ میں ایک بندہ ہوتا ہے جس کا نام ہوتا ہے موکوی جو کہ یہاں پر آیا ہوا ایک کافی قابل اسٹوڈینٹ بھی ہے کیونکہ اس بندے نے دوسرے نورتن ہیونڈ ڈوینڈ پر ٹاپ کیا تھا لیکن پھر تب ہی ہم لوگ وہی سے چل کر آتے ہوئے جس نے کئی سالوں کے بعد اپنے پرانے دشمن کو دیکھا ہے کیونکہ یانگ ہونگ کو دیکھ کر موچن کو بھی بہت زیادہ غصہ آنے لگا تھا اور وہ کہتا ہے کہ یہ تو یانگ ہونگ ہے جو بات سن کر اینڈرین کہتے ہیں کہ کیا تم دونے ایک دوسرے کو جانتے ہو موچن کہتا ہے کہ ہاں کیونکہ یہ بندہ اس پرچول لینڈ میں میرا رائیول تھا اس کے بہت زیادہ شوق چڑھتا تھا مجھ سے فائٹ کرنے کا جہاں پر موچن آلڈڈی اس بندے کو ہرابی چکا ہے اور اسی پل کو یاد کر کے یانگ ہونگ کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے اور اب وہ سیدھا آ جاتا ہے موچن کے سامنے اور وہ اس کی طرف بڑھنے بھی لگا تھا ساتھ میں وہ یہ بھی کہتا ہے کہ موچن میں نے یہ امید نہیں کی تھی کہ ہم لوگ اس جگہ پہ ملیں گے مجھے یاد ہے کہ تم تو اس پرچول لینڈ کے شکاری یدہ کہلاتے تھے پھر مجھے بتاؤ کہ تمہارا لیول ابھی کیول ڈیوائن سو لیول کے میڈل سٹیج میں ہی کیوں ہے میں نے یہ سوچا نہیں تھا کہ تم اس پرچول لینڈ سے لات مار کر نکال دینے کے بعد تمہارا ایسا حال ہوا ہوگا کیونکہ اب تمہاری اور میری سٹرنڈ کے بیچ میں زمین آسمان کا فرق ہو چکا ہے جہاں پر تبھی لولی یانگ ہونگ سے کہتی ہے کہ تمہیں ایک ہارے ہوئے انسان ہو اسی لئے اب تو تم ہمارے سامنے بولنے کے بھی لائک نہیں ہو تبھی موچن کہتا ہے کہ مجھے اس بات سے فرق نہیں پڑتا کہ تمہارا لیول مجھ سے زیادہ ہو چکا ہے میں چاہوں تو تمہیں ابھی اور اسی وقت تو دوبارہ سے بھی ہرا سکتا ہوں تبھی یانگ ہونگ کہتا ہے کہ میں نے سنا ہے کہ تمہیں ڈیوائن سو لیول کے میڈل سٹیج میں ہوتے ہوئے ایک ایون لیول کے فیوزن کی پاور رکھنے والے سینئر اسٹوڈینٹ کو ہرا دیا اور میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ آ کر تم نے ایسا کیا کیسے جیسے کی پھر وہ ترنتی موچن سے فائٹ کرنے کے لیے تیار بھی ہو جاتا ہے موچن کہتا ہے کہ ذرا سا سمل کے کہیں آسانہ ہو کہ تمہاری دوبارہ سے میرے ہاتھوں سے پٹائی ہو جائے جیسے کی پھر وہ بھی ترنتی اپنی پاورز کو ایکٹیویٹ کر لیتا ہے فائٹ کرنے کے لیے اور یہ دونوں جیسے ہی ایک دوسری کو پر اٹیک کرنے والے ہی ہوتے ہیں یہ تبھی این رین موچن اور یانگ ہونگ کو روکتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ مت بھولو کہ یہ کوئی لڑنے والی جگہ نہیں ہے جیسے اب لڑنا بند کرو اور اپنا اپنا کام کرو جیسے کی پھر یانگ ہونگ اور موچن اپنے اپنی پاورز کو ڈی ایکٹیویٹ بھی کر دیتے ہیں ہانگ ہونگ اور موچن اپنے اپنے راستے پر بھی جانے لگے تھے لیکن تبھی اچانک سے ہی وہ دونوں ایک دوسرے کے اوپر اٹیک بھی کر دیتے ہیں جس اٹیک سے یہاں کی تو دھرتی ہی کاب گئی تھی لیکن موچن نے بہت ہی آسانی کے ساتھ میں یانگ ہونگ کے اس اٹیک کو روک لیا تھا لیکن اب این رین تھوڑی سی سیریز ہو جاتی ہے اور اپنے سپیر کو نکال کر کہتی ہے کہ اب لڑنا بند کرو تم لوگوں کا جو بھی مسئلہ ہے میں اس کو سلجانے کے ایک طریقہ بتاتی ہوں کیونکہ ابھی کچھ دنوں کے اندر ہی نئے آئے ہوئے سبی کے سبی اسٹوڈنٹس کی فریشمن اسیمبلی ہونے والی ہے جس میں یہ دیکھنے کو ملے گا کہ نمبر ون فریشمن اسٹوڈنٹ کون ہے یعنی کہ اب یہاں پر ایک کمپٹیشن ہونے والا ہے موچن بھی یہ سوچتا ہے کہ ابھی یہ صحیح سمجھ نہیں ہے یانگ ہونگ سے فائٹ کرنے کا یا کہ اس کا پاور لیول واقعی میں یانگ ہونگ سے کافی زیادہ کم بھی ہے اور جیسے ہی یانگ ہونگ یہاں سے جانے لگتا ہے تو وہ ترنتی رکھ کر موچن سے کہتا ہے کہ بیٹے موچن تمہیں تمہیں تمہارے اوقات پتا چل جائے گی فریشمن اسیمبلی میں وہ سکے تو ذرا سی تیاری کر کے بھی آنا جس کے بعد اب یہ لوگ چلتے چلتے پہنچ جاتے ہیں فریشمن دورمیٹری ایریا میں یعنی کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر نئے آئے ہوئے سبی کے سبی اسٹوڈنٹس رہتے ہیں اور یہ دیکھنے میں بھی بہت زیادہ خوبصورت بھی لگ رہی تھی کہ یہاں پر اسٹوڈنٹ بہت زیادہ شانتی کے ساتھ میں رہتے ہیں اپنا کلٹیویشن کرتے ہیں اور اپنی زندگی کو بتاتے ہیں جہاں پر اب چلتے چلتے ایرن کے ساتھ میں موچن اور اس کے سبی دوست بھی پہنچ چکے تھے لیکن موچن یہاں کی جو سپرچل انرجی کو فیل کر رہا تھا وہ بہت زندہ پیور ہوتی ہے وہ کہتا ہے کہ یہاں کے جیسے فریش انرجی میں نے آج تک کبھی بھی محسوس نہیں کی اسے کی وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہاں پر ضرور سے کوئی نہ کوئی ایک بہت بڑی سپرٹ کلیکٹنگ فارمیشن ہونی چاہیے اسے سبی کے سبی لوگوں سے چھپا کر بنایا گیا ہے اسے کی چوکی کہتا ہے کہ ہاں اکرکار ایسا ہو بھی کیوں نہ کیونکہ یہ ہم جیسے نائی سٹوڈنٹس کی ڈورمیٹری ہے اور اس کو ڈیریکٹلی بنایا گیا ہے سپرٹ کلیکٹنگ فارمیشن کے اوپر بولنگ کہتا ہے کہ اگر ہم لوگ یہاں پر لمبے سمیہ تک رہیں گے تو ہماری سپرٹل انرجی بہت ہی اچھے طریقے سے بڑے گی جہاں پر پہنچتے ہی اینرین کہنے لگتی ہے کہ یہ ہمارے نوٹ انہیپن سپرٹل اکیڈمی کی وہ جگہ ہے جہاں پر تم لوگ رہنے والے ہو اور اپنا کلٹیویشن کرنے والے ہو اور یہ جو نائی سٹوڈنٹس کی ڈورمیٹری ہے اس کو اصل میں لیول فور کی سپرٹ کلیکٹنگ فارمیشن کے اوپر بنایا گیا ہے اور ساتھ ہی اس جگہ پر رہنے کے لیے تم لوگوں کو کوئی کرایا بھی نہیں دینا ہوگا جسے گفئی ایشو اینرین سے یہ کہنے لگتی ہے یعنی کہ اگر ہم لوگ سنڈرل ایریا میں رہیں گے تو ہم لوگوں کو وہاں کا چارج بھی دینا پڑے گا اینرین کہتی ہے کہ ہاں بلکل ایسا ہی کرنا ہوتا ہے کیونکہ ہماری سنڈرل ایریا کے جو فرسٹ کلاس کے رومز ہیں وہاں پر رہنے کے لیے پر منتر 2000 سپرٹ ویلیو کا چارج دینا پڑتا ہے ایشو کہتی ہے کہ میں وہاں پر رہنا چاہتی ہوں لیکن آپ ہم سے چارج کیوں لے رہے ہو تو اینرین بتاتی ہے کہ ہماری اکیڈمی میں سپرٹ ویلیو کا بہت ہی مہتو ہے کیونکہ ہمارے اس اکیڈمی میں کم سے کم 100 لیول 4 کی سپرٹ کلیکٹنگ فارمیشنز ہیں اور لیول 5 کی کم سے کم 60 سے بھی زیادہ اسپرٹ کلیکٹنگ فارمیشنز کو بنایا گیا ہے اگر بات کریں لیول 6 کی تو یہاں پر 20 پلس فارمیشنز ہیں اور جو لیول 7 کی اسپرٹ کلیکٹنگ فارمیشنز ہیں وہ 10 کے قریب ہیں لیکن ساتھی ساتھ یہاں پر ایک لیول 8 کی بھی اسپرٹ کلیکٹنگ فارمیشن کو بنایا گیا ہے اور اگر ہم لوگ ایکزامپل کے طور پر لیول 6 کی اسپرٹ کلیکٹنگ فارمیشن کو لے لیتے ہیں تو اس کو چلانے کے لیے ہمیں ہر دن 4000 اسپلٹ ویلیو کی ضرورت پڑتی ہے یہ کہ وہ لیول 6 کی ایک فارمیشن کا ہی کھلچہ ہے تو مولنگ کہتا ہے کہ یعنی کہ یہاں پر اسپلٹ ویلیو کی بہت ہی مہت ہوتا ہے ایرن کہتی ہے کہ چنتہ مت کرو کیونکہ ہماری اس اکیڈمی میں اسپلٹ ویلیو کو بڑھانے کے کئی سارے طریقے اوپ لبد ہیں جن میں سے ایک ہے تھنڈر ریالم اور اس کو سب سے بیسٹ مانا جاتا ہے کہ وہاں پر جانے کے لیے تمہیں سب سے پہلے 500 اسپلٹ ویلیو کو کھلچ کرنا پڑے گا لیکن تم لوگوں کو انگینہ تھنڈر بولٹس بھی وہاں پر مل جائیں گے جسے کہ تم لوگ اپنی اسپلٹل پاور کو بڑھانے کے ساتھ ساتھ اپنی بورڈی کی سٹریندھ کو بھی بڑھا سکتے ہو تھنڈر بولٹ کے علاوہ وہاں پر جو تھنڈر پرل پائے جاتے ہیں جس کو کلٹیویٹ کرنا بہت ہی اچھا بھی ہوتا ہے ساتھی تھنڈر پرل کو اسپلٹ ویلیو کے ہال میں تم لوگ اس کو بیچ بھی سکتے ہو جس میں سے ہر ایک کا پرائز رکھا جاتا ہے 200 اسپلٹ ویلیو تو موچن کہتا ہے کہ یعنی کی واقعی میں یہ کافی اچھی جگہ ہے کلٹیویشن کے لیے جہاں پر تبیلو لی موچن سے پوچھتی ہے کہ تم کس کلاس کی دور میٹری میں رہنا چاہتے ہو تو موچن کہتا ہے کہ دیکھو ویسے ابھی میرے پاس میں 6000 سے بھی زیادہ اسپلٹ ویلیو ہے جیسے کہ میں آسانی کے ساتھ میں ٹاپ کلاس کے روم کو چوز کر سکتا ہوں کیونکہ وہ جگہیں میرے کلٹیویشن کے لیے بہت زیادہ بہتر بھی رہے گی لیکن تبیلو اس کے مند میں ایک بہتی کھورا پاتی آئیڈیا بھی آتا ہے اور وہ لوالی سے پوچھتا ہے کہ اگر ہم لوگ ساتھ میں رہیں تو کیسا رہے گا جیسے کہ لوالی اس کا جواب نہیں دیتی بلکہ مسکرانے لگتی ہے جہاں پر تبیل موچین اینرین سے کہتا ہے کہ ویسے ٹاپ کلاس کی ڈوریمیٹری میں ایک ساتھ کتنی لوگ رہ سکتے ہیں اور اینرین موچین کے باتوں کا مطلب بہت ہی اچھے طریقے سے سمجھ رہی تھی اسی لیے بہت کہتی ہے کہ ہاں وہاں پر دو لوگ تو رہ ہی سکتے ہیں اسی لیے وہ ترنتی اپنے لیے ایک روم کو بک کر دیتا ہے جس پر کنگ لنگ اور لوالی دونوں ہی مسکرانے لگی تھی مولنگ بھی کہتا ہے کہ موچین تم نے بہت ہی گزب کا کام کیا طویفے موچین لوالی سے یہ کہنے لگتا ہے کہ دیکھو اب ہم دونوں ہی کلٹیویشن کے لیے یہاں پر کچھ سال بتانے والے ہیں اس لیے میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد اب ہم لوگ کبھی بھی ایک دوسری سے الگ نہیں ہوں گے اور اب اس کے آنگے کی زو امیزنگ سٹوڈی ہے اس کو ہم لوگ نیکسٹ اپیسوڈ کے اندر دیکھیں گے